چلیے تو ہم تھوڑا آگے تک بڑھ چکے ہیں ہم نے دیکھ لیا کیلکولیٹر وغیرہ بنانا دیکھ لیا کیسے ڈیویزن کر رہے ہیں ایڈیشن کر رہے ہیں ملٹیپلیکیشن کر رہے ہیں یہ چیزیں دیکھ لی ہم نے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں کیا ہے وہ چیزیں جو جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لئے تو مان لیجئے مان لیجئے میرے سامنے دو چیزیں آتی ہیں مان لیجئے دو آدمی آتے ہیں میرے سامنے یہ آدمی ہے ٹرینگ اچھی نہیں ہے باٹ کوئی بات نہیں اور ایک دوسرا یہ آدمی ہے میرے سامنے اب مجھ سے پوچھا گیا بھائیہ دونوں میں کون لمبا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں میں بتا سکتا ہوں کہ دونوں میں کون لمبا ہے ٹھیک کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ کہا گیا چھ فٹ ہے اور اس کی ہائٹ جو ہے کہا گیا پانچ فٹ ہے جان گیا میں دیکھ کے جان گیا کون لمبا ہے بھائی میرا پروگرام کیسے جانے گا میرا پروگرام کیسے جانے گا تو پروگرام کو ایسے پتا چلے گا پروگرام کو ایسے پتا چلے گا کہ میں ہائٹ انٹر کروں گا who is longer میں نے پوچھا who is longer ٹھیک تو اب یا ٹھیک ہے تو اب کیا ہے کہ اب میں یہ دو نمبر بھیجوں گا ٹھیک یہ دو نمبر بھیجوں گا پہلے کی ہائٹ بھیجی اور دوسرے کی ہائٹ بھیجی دونوں کی ہائٹ بھیج دی میں نا ٹھیک اب یہ پروگرام کیسے ڈیسائٹ کرے گا کہ یہ لمبا ہے یا یہ لمبا لمبا بول لیں اونچہ بول لیں ہائی بول لیں ٹال بول لیں جو بھی ورڈ یوز کر لیں ٹھیک کہ دونوں میں سے کون ٹالر ہے یا کون ہائر ہے جو بھی ورڈ یوز کریں تو کون ہے اونچہ کس کی ہائٹ سے آتا ہے کیسے پتا چلے گا تو کچھ نہ کچھ طریقہ ہوگا تو وہی طریقہ جو ہم بچپن سے پڑھ کر کے آئے ہم نے کہا جیسے ایڈیشن کے لیے بائی ڈیفالٹ اندر سے تو پلس کا آپریٹری یوز کر رہا نا ہم پروگرام کا نام سم رکھ دیتے ہیں ٹھیک کیسے رکھتے وہ بھی دیکھیں گے تو یہ جتنے پروگرام ہم یہاں لکھے ہوئے ان کو ہم ابھی improve کریں گے ان سارے پروگرام کو improve کریں گے ٹھیک تو یہ پانچ تھا یہ چھے تھا تو کیسے کیسے پتا چلے گا کہ کون لمبا ہے دونوں میں سے ہم نے کہا بھائی کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے ہوئی اس لانگر یا ہوئی اس ٹالر جیسے بھی پوچھے آپ ٹھیک کہ پوچھوں گا میں اور میرا سسٹم بتا دے تو میں پوچھتے وقت اس کو بتاؤں گا نا کہوں گا ایک کی ہائٹ 5 ہے ایک کی ہائٹ 6 ہے مجھے بتاؤ کون بڑا تو بتائے گا کہ یا تو 5 بتائے گا یا تو 6 بتائے گا ٹھیک پڑھا لکھا ہوگا اس پول میں اتنا بتا دے گا ہمیں ٹھیک تو کون کون سے symbol ہیں کون کون سے symbol ہیں جو اس طریقے کے comparison کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں ٹھیک یہ سب operator ہیں پچھلے والے arithmetic operator تھے جو arithmetic operation perform کر رہے تھے ٹھیک یہ سب compare کر رہے ہمارے لیے ٹھیک دیکھتے ہیں پہلا symbol ہے یہ سارے symbol آپ پہچانتے ہیں میں یہ بات جانتا ہوں دوسرا symbol ہے یہ تیسرا symbol ہے equal to کا but single equal to نہیں لکھتے ہیں کیوں نہیں لکھتے ہیں اب ہوں گا اس پر تو double equal to لکھ دیتے ہیں برابری کے لیے ٹھیک تو یعنی کی یہ بڑا والا symbol ہے greater than کا یہ less than کا symbol ہے یہ equal to کا symbol ہے اور بنائیں گے بھی پیج clear کر رہا ہوں اپنا ٹھیک ٹھیک یہ symbol ہے کیسے کام کرتا ہے دیکھیں اگر مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی 5 greater than 4 تو میں نے کہا ایک ہی زبان جانتا ہے zero اور one کی binary ٹھیک true یا false تو ہم تھوڑی دیر کو اسی میں بات کر لیتے ہیں کونسی چیز ہے boolean ایک ہی زبان جانتا اس کو boolean بولتے ہیں b double o l e a n boolean ٹھیک ایک ہی زبان جانتا ہے مطلب یا تو true ہوگا یا تو false ہوگا ٹھیک mathematics میں لکھیں تو ویسے zero false ہوتا ہے zero کے علاوہ سارے number جو ہیں وہ true ہو جاتے ہیں تو صرف اگر zero لکھا ہے تو ہی false ہے ٹھیک یا تو direct false لکھا ہوگا ان کو boolean values کہتے ہیں true اور false ان کو کیا کہتے ہیں boolean values کہتے ہیں ٹھیک میں ایک چھوٹا سا notepad کھول لے رہا ہوں چھوٹا سا مطلب side میں تو ہم boolean values دیکھ رہے تھے یا تو false ہوگی اور true ہوگا ٹھیک میں ایسے لکھتا چلتا ہوں کام آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد اور اس کو میں چلو اسی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا آئے گا اس کا answer false آئے گا یا true آئے گا تو مجھے پتہ ہے کہ بھائی 5 بڑا ہے 4 سے تو ایسی computer بھی یہ operator سارے پڑ چکا ہے تو اس کو یہ پتہ ہے ہم کو کیا دے دے گا true کہہ دے گا بھائی 5 بڑا ہے true اگر ہم نے کہا 5 less than 4 تو ترنت ہم کو بتا دے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ کو false کہتے ہیں ٹھیک کیوں کیونکہ 5 4 سے بڑا ہے تو 5 less than 4 false ہو گیا کوئی دفقت نہیں اس بات کو ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں اور کتنے طریقے کے compare ہوتے ہیں اگر میں نے کہا 5 ہم نے کہا single equal to نہیں use کریں گے کیوں نہیں ابھی بتاؤں گا double equal to 5 equality کے لئے equality check کرنے کے لئے double equal to use کریں گے کیوں ابھی بتاؤں گا یہ بات ٹھیک اگر میں ایسا کہوں گا تو کہے گا true کہ بھائی ہاں 5 جو ہے وہ 5 کے برابر ہے تو صحیح بات ہے ٹھیک یا تو true یا تو false یا تو true یا تو false یا تو yes یا تو no ٹھیک کیسا ہے ہاں یا نہیں اور کون کون سے تو میں پھر سے clear کر رہا ہوں clear نہیں کر رہا نیچے erase کر دے رہا ہوں یہ سو جو لکھا ہوا ہے اپس آجاؤں یہ erase کر دے رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ کچھ اور دیکھ لیتا ہوں جو بہت زیادہ ہمارے کام آنے والے ہیں کون کون ہے greater than or equal to اور بولتے ہیں کیا بولتے ہیں greater than or equal to اب یہ اور کہاں سے آ گیا کیا کہہ دیا اور کیا ہوتا ہے اور کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں یا اتتہ ہمیں پتہ ہے ٹھیک تو یا کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمیں پکارا ہوگا کہ بھائی دو لڑکے کلاس میں تھے اے تھا اور ایک بی تھا teacher آیا اور اس نے کہا اے یا بی اے اور ب come here تو اب چاہے اے چلا جائے چاہے بی چلا جائے دونوں میں سے کوئی بھی چلا جائے کام ہو جائے گا دونوں چلے گئے تو بھی کام ہو جائے گا ٹھیک دونوں کو کہا تھا نا اے اجائے یا ویجائے come تو اجائے آ گیا یا ویجائے آ گیا میرا کام ہو جائے گا دونوں آ گئے تو بھی کام ہو جائے گا یعنی کہ یہ جو اور والا کیس ہے یہ جو اور والا کیس ہے اگر اس میں ایک چیز ادھر ہے کچھ بھی ہو اور ایک چیز ادھر ہے ٹھیک یا والا ہم two-fals دیکھ رہے ہیں مطلب آ گیا اجائے اور ویجائے دونوں کو بلائیا تھا میں نے کہا تھا اجائے اور ادھر ویجائے تھا میں نے کہا تھا küç یا میں نے اجائے اور ویجائے کو بلائیا میں نے کہا اجائے یا ویجائے آ جاؤ ویجائے آ گیا اجائے نہیں آیا تو بھی میرا کام ہو گیا تو بھی میں کہوں گا کہ concurrent говоря ہم نے دونوں میں سے ایک کو بلائے تھا آ گیا تو میرا end result true تھا ٹھیک پھر میں نے کہا کہ اجے یا ویجے آ جاؤ دونوں چلے آئے دونوں بھی آ گئے کوئی دقت نہیں یا میرا کام ہو گیا کام ہو گیا کا مطلب ہے end result true ہے میرا میں نے کہا اجے یا ویجے آ جاؤ اور دونوں نہیں آئے نیچے ڈنڈا لے کے واپس آئے گا اور دونوں نہیں آئے تو end result میرا false تھا پہلی بار پہلی بار ایسا ہوا کہ end result false تھا میرا کام نہیں ہوگا کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کو تو آنا ہی آنا تھا تو یہ ایک دم مطلب normal سا language کے اوپر ہے یا جیسے اور use کرتے ہیں یہی ہے یہی ان کی truth table ہے پوری کی پوری کہ اگر اور لگائیں گے دونوں میں سے ایک بھی آ رہا ہے ایک بھی آ رہا ہے کا مطلب ایک بھی true ہے ایک بھی آ رہا ہے کا مطلب ایک بھی true ہے تو end result true ہوگا ٹھیک یہ ہم نے اور دیکھا اور تو میں اس کو مٹا رہا ہوں یہاں نیچے سے میں اس کو یہاں سے نیچے سے اسے 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 مٹا دے رہا ہوں یہ مٹایا اور یہاں میں اس کو جا کر کے فائل میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک پیئر کیسے کریں گے truth table for اور یہ دیکھا ہم نے کیسے کام کرتی ہے ٹھیک تو یہاں اور ہے یہ اس کو بولتے ہیں greater than or equal to تو یہاں کیا ہوگا اگر میں لکھوں یہاں پہ 5 اور یہاں لکھ دوں 5 اب ہم یہ اور مطلب سمجھ کیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ greater than or equal to ہے تو یا تو 5 اس 5 سے بڑا ہو یا تو 5 اس 5 سے بڑا ہو تو ٹھیک ہے یا کم سے کم برابر ہو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام ہے تو true ہے ہم کو پتا ہے کہ یہ true دے گا اگر کوئی مجھ سے کہہ دے کہ 5 greater than or equal to 6 تو میں نے کہا کیا 5 دونوں چیزیں چیک کروں گا کیا 5 6 سے بڑا ہے کہا نہیں میں نے کہا اچھا کیا 5 کیا 5 6 کے برابر ہے کہا نہیں تو دونوں نہیں ہوا دونوں کام نہیں ہوا دونوں کام نہیں ہوئے تو انڈ میں فالس آئے گا ٹھیک تو یہ greater than or equal to ہے ایسے ہی less than or equal to ہے ایسے ہی not equal to ہے نہ جانے کتے ہیں نہ جاننا ہے کی کتے ہیں اتنے میں ہمارا سارا کام ہو جائے گا اگلے کئی سال تک کا اور جو پھائے گا تو دیکھا جائے گا ٹھیک تو یہ compare کرنے کے طریقے تھے تو کیسے اے مطلب python میں میں کیسے لکھوں گا اب یہ دیکھنا ہے ٹھیک تو میں لکھ دے رہا ہوں how to compare dot py پہلی بار ہم python میں compare کر کے دیکھیں گے python مطلب کوئی بھی language ہوتی operator یہی ہے 9 operator کا کوئی مطلب بدلے گا ٹھیک syntax لکھنے کا طریقہ بدلے گا بٹ اگر اس operator کی بات کرے تو greater than normal mathematics میں بھی وہی تھا python java c c plus plus c sharp ruby rails gruby rails سب میں وہ greater than greater than نہیں رہے گا وہ greater than or equal to or ہی رہے گا کہیں جا کے وہ end نہیں ہونے والا اپنے سے ٹھیک چلیے تو مجھے میں user سے push لیتا ہوں print enter height of first person ٹھیک height ڈے گا ڈے گا میں اس کو h1 میں رکھ لے رہا ہوں یا height 1 میں رکھ لے رہا ہوں height 1 is equal to مجھے پتا ہے مجھے integer میں میں ایک دم 5-6 ڈے مان رہا ہوں float نہیں کر رہا ہوں ابھی کچھ بھی ٹھیک تو میں نے int میں convert کیا میں نے کہا input یہاں لکھا میں نے input height 1 آگئی پھر میں نے کہا print enter height of second person اور height لکھا میں نے int input اور یہاں لکھا میں نے ٹھیک اب مدہ کیا ہے مدہ مجھے ان دونوں height میں compare کرنا ہے کون لمبا ہے میں نے لکھا print dollar person is اب میں یہاں پہ person 1 لکھ دوں یا 2 لکھ دوں مدہ مجھے کیسے پتا چلے گا person 1 لکھ دوں یا person 2 لکھ دوں مجھے کیا پتا کس کی height پہلے enter کرے گا ٹھیک تو مجھے کچھ ایسا طریقہ نکال 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 کہ میں ان دونوں کو compare کر سکتا مجھے پتا ہے کی کیسے compare کرنا مجھے مجھے پتا مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ مجھے پتا مجھے پتا مجھے پتا مجھے اور اگر ایسا نہ ہو یہ لکھنے کے لیے ہم else لکھتے ہیں اس کو if else statement کہتے ہیں ٹھیک یا conditional statement کہتے ہیں ٹھیک کہ اگر یہ false ہوا اگر یہ جھوٹ ہوا ہم نے person one لمبا ہے میری بات غلط ہے کیوں میں نے دیکھا تھا five greater than six اگر میری بات غلط ہے تو پکی بات ہے کہ six لمبا ہوگا third case دونوں میں equality کا بات مجھے یا person one بڑھا ہوگا یا two ہم برابر ہونے کا chance ہی نہیں ہے ٹھیک تو اگر person one بڑھا ہے تو person one بڑھا ہے صحیح بات کیا ہمیں دوبارہ compare کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسا ہو تو لگ دی نا طالر person is person two طالر person کون ہے person two ہے ٹھیک اگر person one کی height person two سے بڑی ہے person one بڑھا ہے person two کی height person one سے بڑی ہے تو person two بڑھا ہے دونوں کا الگ compare کر لگ دیا کوئی دکھت نہیں چلا کر کے دیکھتے پہلے کی 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 result دیتا ہے مجھے میں نے کہا بھئیا python اور جو نام ہے اس کا file کا وہ ہے how to enter height of person one میں نے کہ 5 inch enter height of person two sorry 5 foot میں نے کہ 6 foot دونوں کے height دے دی کیا ہوا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ person one person two سے بڑا تھا تو یہاں print کرنا چاہیے تھا person two person دیکھو غلط لکھا اسی لیے نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ کہا پہلے دن بھی کہا تھا computer programmer کچھ غلطی نہیں ہوتی غلطی میری ہے اگر result نہیں آرہا تو کیا لکھا ہوا ہے اگر person two person two سے بڑا ہو تو person two بڑا ہے person two person two سے نہیں بڑا تھا six سے بڑا نہیں سہی تھا لیکن اگر ایسے دو بار compare کرنا ہے تو ہم sure ہیں یا person one بڑا ہوگا یا person two بڑا ہوگا تو ہمیں یہ والا life لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم else لکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہو تو نہیں ہو تو اگر ایسا ہو گا اگر یہ بڑا ہوگا تو یہ یہ پہنچے گا اور بڑا نہیں ہوگا تو یہ یہ پہنچے گا بنا کر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اس کو بولتے ہیں condition اس operator کو ہم پہچان کر آگئے یہ وہی mathematics والا پرانا ہے کچھ نیا نہیں ہے اس operator سے جو یہ comparison کرتے ہیں if لگا کر اس کو کہتے ہیں پورے چیز کو conditional statement technical term اس لئے بتاتا چلتا ہو جو بھی non tech میں ہے جو tech میں آنا چاہتا ہے اس کو یہ term یاد رکھنا ہے جو tech میں ہے اس کو یہ term یاد رکھنا ہے جو non tech میں ہے programming شوخ کے لئے سیکھ رہا ہے program کرنا چاہتا ہے اس کو یہ والے term سے کچھ لینا دینا نہیں ہے program پھر بھی چلے گا اور ایک سے ایک کام کرے گا بینہ term کو جانے تو term صرف جو tech میں آ رہا ہے tech میں ہے tech میں grow کر نا اس کے لئے terms ہیں non tech اس کو non tech میں رہنا ہے صرف coding سیکھنا code کرنا conditional statement word بھی نہیں یاد رکھنا word بھی نہیں یاد رکھنا ہے کسی کام کا نہیں word تو ان کو conditional statement کہتے ہیں اور یہ part ہوتے ہیں control statement کا کس کا part ہوتے ہیں control statement کا نام سے پتا چل رہا ہے control statement جو ہمارے code کے flow کو control کرتا ہے decide کرتا ہے کہ بھائی جب یہ code آ رہا تھا یہ اں سے آگے یہ یہاں جائے گا یا یہ 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 control یہ control کر رہا ہے ٹھیک لیکن کئی طریقے سے control ہوتا ہے جس میں سے کہ ایک پہلا طریقہ تک conditional طریقہ conditional statement ٹھیک جس میں condition لگا رہے تھے condition یہ تھی کہ بھائی اگر اس کی height بڑی ہے دوسرے والے سے ہم اس کا نام print کریں نہیں تو دوسرے والے کا نام print کریں گے تو یہ condition لگائی تھی condition لگائی تھی ابھی دیکھیں کہ condition کیسے کیسے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے دماغ میں bad جائے condition لگانا ٹھیک آگے چلتے ہیں ٹھیک دوسرا اگر آپ نے کہا کہ بھائی اگر دونوں equal ہو گئے تو بہت سی چیزیں چیزیں یہ ہیں کہ جب بھی کچھ کام کر رہے ہوتے تو requirement کیا گئے requirement کا دونوں equal ہیں کسی کا بھی نام print کر دینا چھوٹا equal to لگا دیا چھوٹا equal to لگا دیا دیکھ لیتے چل کر کر enter enter second person five dollar is person دونوں میں اسے کسی کا بھی لگا دینا میں نے کہا ٹھیک ہے اگر کہا نہیں اگر دونوں equal ہوں تو کسی اور طریقے سے handle کرو مجھے بتاؤ کہ دونوں equal ہیں اب کیا کروں گا اب میں اس program کو یہی پہ hold کرنے والا ہوں اور سوچنے والا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا کہہ رہا ہے کیسے سوچوں گا گیا یہاں پہ میں نے کہا اگر اس نے مجھے 5 دیا اور 6 دیا دوسرے کی height تو میں compare کر سکتا ہوں 5 greater than 6 ہے یا نہیں ہے اگر ہے 5 6 سے بڑا ہے تو میں جا کے 5 print کر دوں یا person 1 print کر دوں نہیں کیا کروں گا تو مجھے یاد آیا اچانک سے کہ میرے پاس ایک double equal to بھی تھا جو بتا دیتا کہ کیا دونوں برابر ہیں میں نے کہا بہترین یاد آگیا مجھے بھول گیا تھا تو میں آیا واپس یہاں پہ میں واپس آیا یہاں پہ میں نے کہ بھائی اگر person one تو کہ دینا تو بتا دینا کہ both are of equal height both are of equal height تھک اور اگر ایسا نہ ہو اگر ایسا نہ ہو تھک تو آگے بڑھنا اور compare کر نا تھک ابھی کیا پریشانی ہے ابھی کیا پریشانی آ رہی ہے کہ بھائی جیسے ہی فلو میں یہاں پہنچے گا یہ فلو میں یہاں پہنچے گا ٹھیک تو کیا ہوگا if کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ ایک condition دیتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی آخر یہ if statement کیا ہے اور کیسے کام کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ ایک condition دیتے ہیں condition دینے کا 5 کے برابر ہے یا تو ہوگا یا تو نہیں ہوگا مطلب اگر یہاں پہ direct number لکھے ہیں تو yes ہے بٹ اگر میں کہا کہ n1 ایک number ہے اور n2 دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں تو مجھے نہیں پتا user جو value دے گا اس time پہ مال لے user نے 6 دے 7 دے دیا تو بھئیا نہیں برابر ہیں تو یہ run time پہ decide کرنا اس لئے operator بنے ہوئے ہیں یہ decide کر لیں گے انہی چیزوں کو condition کہتے ہیں کھیک تو condition کیا ہوتی ہے یہ بات ہم کو سمجھ میں آگئی ہے کھیک اس کے ساتھ ہم ایسی کوئی نہ compare کرنے والی condition دیتے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے وغیرہ وغیرہ اگر دو ہی چیزیں ہوں گی یا تو یہ condition true ہوگی یا تو یہ condition false ہوگی یا تو یہ condition false ہوگی تیسرا کوئی option نہیں ہے میرے پاس کچھ اور نہیں ہو سکتی یا تو true ہو سکتی یا تو false ہو سکتی ہے کوئی سوچ کے دیکھ کوئی بھی چیز یا تو ہوگی یا تو نہیں ہوگی تیسرا کچھ نہیں اس کے پاس ٹھیک اب اگر true ہوگی تو کیا کرنا ہے یہاں ایسے colon لگا دیتے ہیں الگ الگ language میں لکھنے کے الگ طریقے ہیں تو اس پر زیادہ pressure نہیں دینا ہے ٹھیک سمجھنا یہ ہے کہ if کے نیچے جتنی لائنیں آپ یہاں لکھتے گے ایسے colon لگا کر اب ہی کے لئے یہ سارا کام ہوگا اگر یہ true ہوگی اگر یہ false ہوگی اس کے لئے آپ لکھتے ہیں else e lse نہیں تو اگر ایسا ہو تو ہو کا مطلب ہے کہ true ہو yes تو یہ سارا کام کرنا یہ سارا کام آپ تب کریں جب اوپر والی condition کہے true 6 greater than 5 اگر true ہے تو اندر آنا ٹھیک نہیں تو یہ لکھا ہے نہیں تو یہ 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 لکھا ہے else پھر کیا کرنا ہے وہ یہ لکھ دیجئے پھر کیا کرنا ہے وہ یہ لکھ دیجئے ٹھیک یہ conditional statement کہا جاتا ہے ٹھیک تو یہ ہم نے یہ لگا کر دیکھا ہے ٹھیک تو یہ آج اس کے آگے ہم نہیں بڑھنے والے ہیں کیسے equal to handle کریں گے کیسے کیا کریں گے سب ہے ٹھیک تو یہ if else سمجھ گئے کہ کیسے compare کر رہا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے ہمارے آ گئی ہمارے دیرے دیرے چلیں گے conditional statement ہے آرام آرام سمجھیں گے سمجھتے جائیں گے کیا ہوتا سمجھ کے ختم کریں گے اس کو ٹھیک اگر person one بڑھا ہوگا تو ہم نے true والی بات پڑھی اب ہم کو یہ والی بات سمجھ میں آ رہی کہ اگر یہاں پر ایک condition ہے یہ person one person two سے بڑھا ہے یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں person one جو ہے وہ person two سے بڑھا ہے سے بڑھا ہے تو یا تو آپ کی بات صحیح ہوگی یا تو غلط ہوگی تو اگر آپ کی بات صحیح ہوئی person one person two سے بڑھا ہوا یہ کیا print کرے گا بڑا آدمی person one اور اگر آپ کی بات غلط ہو گئی اگر میں نے کہا بھئی person one وہ وجہ سے لمبا ہے پر میری بات غلط ہے تو غلط ہے مطلب کہ جو بڑھا لمبا نہیں ہے اور نہیں ہے تو وجہ لمبا ہے تو یعنی کی نہیں والی بات بات یہاں آئے اور ہم نے کہا بھئی percent two بڑا ہے one نہیں تم غلط کہہ رہے تھے ٹھیک تو یہ conditional statement ہے ہمارا جو کچھ اس طریقے سے کام کرتا ہے ٹھیک چلتے ہیں ایک اور example لیتے ہیں اس کا تاکہ اور اچھے سے سمجھ میں آئے یہ ٹھیک example اس لئے چینج کر رہا ہوں تاکہ دماغ percent one percent two height پہ ناٹ کر رہے اس کی height پہ ناٹ کر رہے میں لکھنے واہ ہوں can i vote dot py میں ایک program بنانے جا رہا ہوں ایک program بنانے جا رہا ہوں جس میں ایک بندہ آیا ٹھیک اور مطلب ایک portal کھلا ہوا تھا اور وہاں پہ اپنی age enter کرنا تھا وہ بتا دے گا کہ آپ eligible ہیں آپ vote کر سکتے yes یا no یہاں لکھا ہوا تھا enter your age to check that you can vote or not ٹھیک اپنی age enter کرنا تھا اس portal پہ جا کر یہ بتا دے گا کہ آپ ابھی voting کے لیے eligible ہیں کی نہیں ہے age is equal to یعنی کہ جیسے portal پہ جائیں گے یہ ہم سے age پوچھے گا اور ہمیں age لکھنا ہوگا تو یہ ہم سیکھ کر کیا ہیں کہ input int ہم float میں نہیں جا رہے ہیں بھی int integer میں convert کر دے گا اس کو اور مجھے age مل جائے گی ٹھیک اب age مل پہلے میں چھک کر لیتا ہوں age مل رہی ہے age مل رہی ہے ٹھیک میں یہاں پہ سے age print کر دے رہا ہوں جو مل رہی ہے وئی your age is جو بھی age ہے print کر دیا یہاں کام لگا کر کے ٹھیک پہلے چلا کر دیکھ لیتا ہوں کہ age مل رہی ہے کی نہیں نہیں مل رہی ہے python can i vote enter your age to check that you can vote or not ٹھیک میں نے age enter کرا بھئی چودہ سال کھوں ابھی enter your age is 14 your age is 14 یعنی یہاں space دینے کی ضرورت مجھے نہیں ہے یہ manage کر لے رہا دیکھ لیتے ہی پھر سے چلا کر کے ٹھیک ہے space یہ manage کر لے رہا دونوں کے بیچ میں ایک space خود دے دی رہا ہے یہ ہر ایک space کو آپ الگ alag طریقے سے handle کر سکتے دیکھیں گے وقت کے ساتھ یعنی یہاں تک your age is جو بھی ہم age دے رہے وہ age یہ print کر دے رہا ہے اور بھی چیزیں دیکھ کر آئے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو age ہے string ہے number ہے میں نے واپس سے print کیا میں لکھا type اور age تب تو فیصلہ کریں گے کہ compare operator لگا سکتے ہیں کی نہیں لگا سکتے ہیں integer یعنی compare ڈالا کام چلے گا your age is itna اب بتانا ہے vote کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں لکھا if if اگر age جو ہے وہ greater ہو یا equal 18 کے تو کیا print کر دو yes you can vote yes آپ vote کر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو age نہ 18 سے زیادہ ہے تو ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو نہ ہو کام else میں کرتے ہیں ہم نے کہ print کر دی na no you cannot vote vote نہیں کر سکتے ہیں چلا کے دیکھتے صحیح میں بن can i vote enter your age my name 19 your age is 19 yes you can vote enter your age 17 your age is 17 you can not vote vote ایک اور چلا لیتا ہوں 18 your age is 18 yes you can vote ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بن لیا program ایسا ڈال دیا اٹھا کر کہ تم vote کرنے کے لیے eligible ہیں یا نہیں ہیں تو اگر یہ program مجھے بنانا ہوتا تو میرا logic کیا ہوتا لکھنے کا یہی ہوتا میں ایک title دے دیتا اس کو میں اس کی age پوچھ لیتا اور age پوچھ نے کے بعد age print کر دیتا یا یہاں پہ میں print کیا no you cannot vote eligible age is 18 کر کچھ بھی message دے دیتا تو کچھ اس طریقے کا جب بھی بنانا ہوگا جہاں بھی situation آئے condition situation آئے گی بھائی دو باتیں یا تو ایسا ہوگا یا تو ایسا ہوگا وہاں یہ conditional statement enter کر جائے ایک تو یہ ہمارا conditional statement ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب اس conditional statement کو اور آگے بڑھا کر کے دیکھتے ہیں تو یہ can I vote ہم کو سمجھ میں آگیا ہے اور میں واپس تھی اگر دونوں کی height equal ہے تو مجھے print کرنا تھا کچھ تو میں اس کے لئے condition لگائی تھی میں واپس اس کو چلا رہا ہوں اور اس program کو improve کرنے والے ہیں اب python or اس کا نام لکھوں گا میں یہ ہٹا دیا میں نے لکھا how to compare ٹھیک یہ والی file execute ہوگی enter height of first person میں نے کہ 5 foot کا ہے 6 foot کا ٹھیک ہے but پریشانی آ رہی تھی ہمارے آگے پریشانی آ رہی تھی اگر ہم دونوں ki height same دے دیں تو answer صحیح نہیں آ رہا تا کیونکہ person one person two سے بڑا نہیں ہے تو person two نہیں بڑا ہے جب یہاں پہ آ رہا ہوگا اس کو دکھ رہا ہوگا کہ کیا 5 5 سے بڑا ہے تو یہاں answer آ رہا ہوگا false جھوٹ نہیں ایسا نہیں ہے اور جب ایسا نہیں ہے تو else میں چلا جائے گا یہ بات ہم کو بتائیں ہم نے کہ ٹھیک ہے بھئی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی situation کو handle کرنے کے دھی سارے طریقے ہیں کیا کیا کر سکتا ہوں جب اس else block میں آ رہا ہے جب یہاں پہنچ رہا ہے تو کیا situation ہے میری میں یہاں پہ صرف ایک بات جانتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ بھئی person one person two سے بڑا نہیں ہے یہ بات میں یہاں جانتا ہوں دوسری بات یہ سمجھ کے چلیے گا کہ ضروری نہیں کہ میں یہ پہ بیس پروگرام میں ایسے code لکھنا سکھا رہا ہوں ایک perfect طریقہ ہو کیونکہ میرا target ہے آپ کو code کیسے چلتا ہے کیسے لکھتے ہیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے perfect code کیسے لکھتے ہیں جب code لکھنا سمجھ میں آئے گا تب چلیں گے وہاں ٹھیک تو یہاں پر یہ بات اکدم surety سے کہہ سکتے ہیں اگر person one بڑا ہوتا یہ بات سچ ہوتی یہ بات true ہوتی یہ line execute ہو گئی ہوتی یہ else میں تو پہنچے نہیں ہوتے person one person two سے بڑا نہیں ہے یہ پکی بات ہے اب کیا ہوا اب مجھے جاننا ہے کی کیا person two person one سے بڑا ہے یا کیا person one person two برابر ہے کچھ بھی جاننا ہو سکتا ہے تو انہیں کہا میں پھر سے لکھا if میں تو یہ سیکھ کے آیا ہوں if person two greater than person one کیا person two person one سے بڑا ہے اگر ایسا ہے اب میں اس وال else کے اندر آ گیا ہوں یہ والی کہانی تو میں جانتا تھا کہ person one بڑا نہیں ہے اگر پکی بات ہے کیا person two بڑا ہے اگر ہے تو کہو کہ طالر person is person two لیکن لیکن اگر person two بھی نہ بڑا ہو تو کیا کروں گا بھائی تو جب میں اس else block میں پہنچوں گا تو میں اب دو بات جانتا ہوں پہلی بات کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو میں اگدم گارنٹی کے ساتھ یہ تو جانتا تھا پہلے سے کہ person one person two سے بڑا نہیں ہے اندر کے اندر جا رہا ہے تو person one بڑا نہیں یہ بات میں جانتا تھا تو یہاں پہ میں ایک اور بات جان گیا ہوں کہ یہ اس سے بھائی اگر آپ بلیک کپڑے پہنے ہیں تو آپ ادھر موڑ جائیے نہیں تو ادھر چلے جائیے تو ادھر بڑے ادھر بڑے ادھر بڑے تو میں ایک بات جانتا تھا آپ پکی بات ہے آپ بلیک کپڑے نہیں پہنے پھر آپ آگے آئے پھر دو راستے دکھائے دو باتیں جانتا ہوں کہ نہ آپ نے بلیک کپڑے پہنے پہنے پھر آگے آئے میں پھر دماغ لگایا میں نے کہ بھائی وائٹ کپڑے پہنے تو ادھر ٹرن ہو جائیے نہیں تو ادھر آئیے ایسے کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں مان لیتا ہوں کہ دو ہزار کلر ہیں تو یہ ایسی دو ہزار سیچویشن کے بعد میں آپ کو یہ تو بتا دوں گا کہ آپ اس راستے پہ پہنچے ہیں اور یہاں میری آپ کی ملاقات ہو رہی تو آپ نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے یہ دائیورزن میں بنا رہا ہوں میں پروگرامر ہوں تو میں بندے کو ڈائیورٹ کرتے 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 کیسے لاؤں گا اپنے پاس یہ میری آرٹ ہے میری مرضی ہے بلکل کلیر ہے یہ بات کی کیسے ڈائیورٹ کر کے لارہا رہا ہوں میں نے اگر پرسن ون بڑا ہے تو مر جاؤ یہ بڑا پہ مڑے نہ پرسن بڑا پہ مڑے اور دو ہی آدمی ہیں میں کیا کہوں گا میں جانتا ہوں میں کہا بہت ہر اکوال دونوں برابر ہیں اب یہ بات میں جانتا ہوں یہاں پہ تو میں نے یہ ڈائیورزن بنانا شروع چلا کے چل رہا ہے صحیم بن رہا ہے یا بس ایسی ہوا ہوا میں بنا جا رہا ہے height of first person میں نے کہا 6 feet second person میں 5 dollar person is person one second condition height of first person میں نے کہ 5 feet second person میں نے 6 dollar person is person two سہی ہے آخری condition جو مجھے چیک کر نہیں ہے میں کہوں گا صحی ہے پہلے کی height 5 دوسرے کی 5 both are equal یعنی کہ تین وں condition میں یہ کام کر رہا ہے تین condition تیس ہوتی تو ایسے if کے اندر else کے اندر جہاں جو من کرے لگائیے answer سہی آنا چاہیے نا basic programming کے concept سیکھ رہے تو ہم سمجھ رہے کہ پہلے ہمیں لے کے جانا راستے بنانا سیکھیں چھوٹے سو چھوٹے میں راستہ بنا ٹھیک تو یہ ہم نے دیکھا کی کیسے ہم compare کر سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ comparison ہمارے سامنے آتا ہے اب ہم نے کیا کیا دیکھا ہے اس میں روث ٹیبل دیکھا کنڈیشنل سٹیٹمنٹ دیکھا آو ٹو یوز دیکھا آو ٹو یوز ایف یہ بھی دیکھا ہم نے آو ٹو یوز اس کو نیسٹیڈ کہتے نیسٹیڈ ایف ایف ملٹیپل کنڈیشن یہ بھی دیکھا یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا اور اس کو سمجھا کی یہ کیسے کام کر رہا ہے چلی آگے چلتے ہیں